سنم سعید نے لڑکیوں کی خودمختاری کو بڑھتی ہوئی طلاق کی وجہ ٹھرا دیا سنم سعید نے بریٹش ایشین ٹرسٹ ادارے جو ذہنی صحت کے لیے مدد فرام کرتا ہے کو ایک انٹرویو دیا صحافی آمنہ حیدر کو دیے گئے اس انٹرویو میں اداکارہ نے خواتین کے حقوق سے اگاہی کے موضوع پر بات کی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح وقت بدل گیا ہے اور ملک میں بڑھتی ہوئی طلاقوں کی شرعہ میں کس کا کردار ہے سنم سعید نے خواتین کے حقوق میں کچھ مصبت تبدیلیوں کی نشندہی کی جس نے انہیں اب پہلے سے زیادہ محفوظ بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج خواتین معاشی طور پر زیادہ خودمختار ہیں اور اپنے حقوق سے واقف ہیں ماضی میں یہ رواج نہیں تھا اور خواتین زیادہ تر اپنی مالی ضروریات کے لیے مردوں پر انعصار کرتی تھی کئی بار انہیں تعلقات کشیدہ ہونے کے باوجود کوئی اور سہارا نہیں ملتا تھا اب دور بدل گیا ہے اب لڑکیاں اپنے لیے کھڑی ہو گئی ہیں جس نے طلاق کی شرعہ میں اضافے میں بھی حصہ لیا ہے سنم سعید کا شمار پاکستان کی قابل اور ذہین آرٹسٹوں میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ حوصلہ عفضہ اور سنجیدہ مواد پر کام کرتی رہتی ہیں اور لوگ ان کے کام اور ان کے انداز کو پسند کرتے ہیں سنم نے اداکار محب مرزا سے شادی کی ہے اور اگرچہ یہ جوڑا خوشکوار زندگی بسر کر رہا ہے لیکن انہوں نے ماضی میں اپنے غم دل ٹوٹنے اور نقصانات کا بھی تجربہ کیا ہے